نیا سیم کارٹ کنیکشن لینے کے لیے آج سے نیموں میں کچھ بدلاؤ کیے گئے ہیں نئے نیم آج یعنی ایک دسمبر سے لاغو ہوئے ہیں اس کی گھوشنا اگست کے مہینے میں سرکار کی طرف سے کی گئی تھی ان نئے نیموں کو ایک اکٹوبر سے لاغو ہونا تھا لیکن کسی وجہ سے انہیں دو مہینے کے لیے ٹال دیا گیا تھا لیکن آج سے یہ نئے نیم استیتت میں آ گئے ہیں یہ لاغو ہو گئے ہیں تو کیا ہے یہ نئے نیم یہ ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے ایک جو سب سے بڑا بدلاؤ جہاں تک گراہکوں کا سوال ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو بلک کنزیومر کی شرینی تھی جو تھوک کنزیومر کی شرینی تھی اسے سماپت کر دیا گیا ہے کئی بار پہلے یہ نیم تھا کہ آپ ایک ساتھ جا کر کئی سیم کارٹ کنیکشن بلک کنزیومر کی کیٹیگری میں لے سکتے تھے لیکن اب اسے سماپت کر دیا گیا ہے اب کیول یہ سوبیدھا جو بڑے کارپوریٹ ہاؤسز ہیں جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو دی گئی ہے اور ان کے لیے ایک بزنیس بلک کنزیومر کی شرینی بنائی گئی ہے اس کے تحت وہ تھوک میں سیم کارٹ کنیکشن لے سکیں گے لیکن وہاں پر بھی کچھ شرطیں لاغو کی گئی ہیں کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں سب سے بڑی پابندی یہ لگائی گئی ہے یا شرط یہ لگائی گئی ہے کہ کمپنیوں کو ان بلک میں سیم کارٹ کنیکشن لینے کے لیے اب اپنا جی ایسٹی جمع کروانا ہوگا اور کچھ ان دستاویز بھی جمع کرنے ہوگے اس کے علاوہ جب کمپنیاں اپنے کرمچاریوں کو ان سیم کارٹ میں سے جب کنیکشن دیں گی تو ان کرمچاریوں کا بھی کیسی کروانا پڑے گا یعنی ان کا بھی ویریفیکیشن کروانا آنیوار کر دیا گیا ہے تو جہاں تک گراہکو کا سوال ہے یہ دو بڑے بدلاؤ کیے گئے ہیں ایک بڑا بدلاؤ ڈیلرز کے لیے بھی کیا گیا ہے جو سیم کارٹ کے ڈیلرز ہوتے ہیں سب سے بڑا بدلاؤ یہ ہے کہ سبھی سیم کارٹ ڈیلرز کو اب اپنا ویریفیکیشن پولیس ویریفیکیشن کروانا آنیوارے بنا دیا گیا ہے اور ان سبھی ڈیلروں کا ریجسٹریشن بھی سبھی ڈیلروں کو کروانا پڑے گا سبھی ٹیلیکوم کمپنیوں کے پاس جس بھی ٹیلیکوم کمپنی کا سیم کارٹ وہ ویتریت کریں گے ان کے پاس انہیں ریجسٹریشن کروانا پڑے گا اس کے علاوہ جو جیسا میں نے بتایا کہ پولیس ستیپن بھی کروانا پڑے گا دیش میں اس وقت دس لاکھ کے قریب سیم کارٹ ڈیلرز ہیں اور یہ جو نئے نیم ہیں وہ نئے اور پرانے دونوں سیم کارٹ ڈیلرز پر لاغو ہوں گے یعنی جو ابھی ورطمان میں ڈیلر ہیں ان پر تو لاغو ہوں گے ہی اور نئے ڈیلرز پر بھی لاغو ہوں گے اگر کوئی ڈیلر یہ پایا جاتا ہے کہ ان نیموں کا پالن نہیں کرتا ہے تو اس کے خلاف دس لاکھ جرمانے کا پرافدان کیا گیا ہے اور اس کا جو لائسنس ہے ڈیلرشپ کا لائسنس وہ بھی رد کر دیا جائے گا تو سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ان قدموں کے پیچھے اس کی منشاہ یہ ہے کہ کئی بار جو تھوک کارٹ کسٹمر ہوتے ہیں اس کے نام پر جو سمکارٹ لیے جاتے ہیں ان کا کئی بار بیزہ استعمال ہوتا ہے دورپیوگ کیا جاتا ہے اور یہاں تک کی دیش ویرودھی اور آتنکی گتویدیوں میں بھی ان بلکارٹ سمکارٹ کا دورپیوگ پایا گیا ہے اور اس لئے سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے اس کے علاوہ جو ٹیلی مارکٹنگ کمپنیاں ہیں وہ بھی کئی بار بلکارٹ سمکارٹ کا دورپیوگ کرتی ہیں اور گراہکوں کو پریشانی ہوتی ہے اس لئے بھی سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ گراہکوں کی سوویدھا اور سورکشا کے لیے کئی اور قدم اٹھایا گئے ہیں اور انہوں نے اس سال اپریل کے مہینے میں سنچار ساتھی نام سے ایک پورٹل لانچ کیا تھا جس کے کافی سکراتمک پرینام دیکھنے میں سامنے آئے ہیں سرکار نے یہ جانکاری دی ہے کہ سنچار ساتھی پورٹل لانچ ہونے کے بعد باون لاکھ فیک جو کنیکشنز تھے سم کٹ کے وہ رد کر دیا گیا ہیں انہیں سماپت کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دیش پر میں سرسٹ ایسے ڈیلر ہیں جن کا ڈیلرشپ بھی سماپت کیا گیا ہے تو لگتار اس طرح کی جانکاری اور اس طرح کی شکایتیں سرکار کے پاس آ رہی تھی اور انہیں کو دیکھتے ہوئے ان نیاموں میں بدلاؤ کیا گیا ہے جو آج سے یعنی ایک دسمبر سے سب کے لیے لاغو ہو گئے ہیں نیدلی سر پرشاند ڈیٹی و اینڈیا